اسلام علیکم گائز میرا نام ہے رحمان انور اور میرا نام ہے محمد سویل اور آج ہم جی اس ویڈیو پر رہ کرنے جارے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا بی کاما نمبر ون فوڈ سپلیر ٹو اریب نیشن تو بھئی اس کے لیے سب انڈیا کو بہت مبارک بھئی نمبر ون پر آگیا ہے اور فوڈ کے لیاسے بھئی انڈیا دیکھا جائے نا وہاں پہ بھئی بھرہ زیل کو چھوڑ دیا پیچھے پندرہ سال پندرہ سال بھا تو چلو بھئی سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہو اور اگر ویڈیو بھئی پسندہ ہے تو لائک سبسکرائے ضرور کیجئے گا اور پین میں امیلی لائک آزار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع پیچھے چھوڑا ہے اور اس بارے سب سے پہلے ویڈیو کرتے ہیں شروع دنیا بھرے بات کی جاری ہے کہ کیسے کئی کنٹریز کے لیے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اجیومنٹ ہے اور اس بارے میں انٹرسٹنگلی انف میں نے یہ نوٹس کیا کہ برازل کا میڈیا بھی بات کر رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے در ریو ٹائمز برازل کا نیوز آؤٹلیٹ ہے یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں انڈیا نے اوورٹیک کر لیا ہے برازل کو تو یہ ایک ٹرولی گلوبل اجیومنٹ ہے ساؤتھ اماریکہ سے لے کر ارب کنٹریز سے لے کر ایشیا میں ہر جگہ اس بارے میں چرچہ کی جاری ہے تو discuss کرتے ہیں اس ٹوپک کو کافی کچھ یہاں پہ آپ کو جاننے کو ملے گا مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک پرشن آپ سے میں پوچھوں گا آپ کو یہاں پر یہ بتانا ہے کہ ان میں سے وہ کونسی ایجنسی ہے جو responsible ہے for procurement, distribution اور storage of food in india ministry of agriculture, food corporation of india, NAFED یا پھر none of these comment section میں کرو انسر صحیح اتھر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کے end میں now پہلی بات تو یہاں پر میں یہ clear کر دوں کہ آپ نے جو بھی articles دیکھوں گے وہاں پہ لکھا ہے کہ Arab countries کو ہم اب سب سے زیادہ export کر رہے ہیں food اب پہلی بات تو یہاں پر صرف Saudi Arabia, UAE, Qatar کی بات نہیں کر رہے آپ اگر in detail پڑھو گے article کو تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے the league of Arab states یہ نقشہ actually Gulf countries سے بھی beyond آپ کو ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ پائیں گے یہ ہے Arab league Arab league میں total 22 دیش آتے ہیں حالانکہ Syria کو آج کے سمیں suspend کر رکھا ہے ان لوگوں نے مگر آپ imagine کر سکتے ہیں پورا Northern Africa پھر یہاں پر پورا جو یہ Gulf region ہے ہر جگہ ہم لوگ آج کے سمیں supply کر رہے ہیں food اور یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ countries کی list ہے اومان, فلسطین, قطر, سودان, سعودی Arabia, UAE major countries یہاں پہ آپ کو ملے گی اور by the way exam perspective سے یہ بھی جان لو کہ Arab league کے جو headquarters ہیں یہ آپ کو ملیں گے Egypt کی capital Cairo میں تو in all 22 دیشوں میں number one food supplier بننا Brazil کو پیچھے ہٹانا یہ بہت بڑی بات ہے اور historically ویسے آپ اگر دیکھو تو 2000 سے لے کر 2006 تک ہماری ہی dominance تھی ان سب countries کی food market میں ہم لوگ ان کو onions, weed, rice بہت کچھ export کرتے تھے بعد میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دھیرے دھیرے Brazil ہم سے آگے نکل گیا مگر recently دیکھو جس طریقے سے COVID-19 کی mismanagement ہوئی ہے Brazil میں اس وجہ سے ہوا کیا ہے کہ Brazil, Brazil یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے یہ Brazil ہے آپ کو ایک الگ سی بھی میں آپ دکھا دوں گا through animation تو Brazil نے ایک time پہ کیا تھا ایک network create کر دیا تھا یہ لوگ supply کرتے تھے food یہاں پر Africa کو primarily western Africa کو اس کے بعد through railway corridor یہ جو food ہے یہ پہنچا رہا Egypt میں Egypt سے بہت یہ آسانی سے Saudi Arabia اور اس طریقے سے Brazil کا جو network ہے یہ کافی strong ہو گیا تھا مگر India نے recently کیا کیا ہے کہ UAE کے ساتھ اپنی partnership بہت جارہ increase کر کے اپنے جو exports ہے پورے Arab world میں through UAE بہت جارہ بڑھا دیئے ہیں یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں اس پورے کام میں جو India کے exports بڑھے ہیں اس میں United Arab Emirates کا critical role رہا ہے اور اس وجہ سے اب India کے جو exports ہیں انہوں نے کچھ حد تک پیچھے کر دیا ہے Brazilian exports کو حالانکہ میں یہ add کر دوں کہ جب COVID-19 pandemic control میں آئے گا control میں کب آئے گا بھگوان جانے اب یہ دو سال لگیں گے تین سال لگیں گے مگر جب global supply chain واپس normalize ہو جائے گی تب Brazil پھر سے بہت ہی کڑی ٹکر دے گا ہم کو تو need ابھی کے لئے یہ ہے ہمارے لیے کہ جو momentum ہم نے پکڑ لیا ہے اس momentum کو بنا کے رکھنا ہے اور اگر اس پورے ریجن میں انڈیا کی dominance رہتی ہے تو یاد رکھئے گا یہ انڈیا exports کی branding کے لئے بہت ہی اچھی بات ہے اور ویسے آپ اگر دیکھو تو جوگرافیکالی ہم کو بہت ہی بڑا advantage ملتا ہی ہے کیونکہ آپ اگر Arab league کو دیکھو نا ویسے تو یہاں پہ بہت سارے دیش ہیں مگر ہم اور آپ دونوں جانتے ہیں یا Brazil obviously انڈیا ہے تو انڈیا کو ہی یہاں پر dominate کرنا چاہیے اور ہم کو بس یہاں پہ کچھ agreement sign کرنے کی آشکتہ ہے جس سے ہمارے food export زیادہ آسانی سے even Africa کا جو sahil region یہاں پر ہی پہنچ پائے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ انڈیا اور بھی بڑا region یہاں پر capture کر پائے گا انڈیا کی جو food export کی market ہے یہ اور طرح وستار کرے گی اور اس سے دیکھئے فائدہ ہمارے کسانوں کو ہی ہوگا فائدہ سرکار کو بھی ہوگا کیونکہ جب آپ export کرتے ہیں کچھ بھی export کرتے ہیں ویدیشی مدرہ آپ کے دیش میں آتی ہی ہے اور کتنی ویدیشی مدرہ کی ہم بات کر رہے ہیں دیکھئے Brazil کے جو agricultural exports ہیں to the Arab League ان کی total value بتائی جاتی ہے 8 billion dollars کے آس پاس ہم نے Brazil کو کچھ margin سے ہی بیٹ کیا ہے آج کے سمیے جو total agricultural exports ہیں Brazil کے to the Arab countries یہ 8.15% پہ ہیں ہمارے 8.25% پہ ہیں تو آپ کیا لیجئے ہم لوگ بھی 8 billion dollars کی جو ویدیشی مدرہ ہے اپنے دیش میں لارہے ہیں یہ exports کر کے اب یہاں پر آپ پوچھیں گے کہ انڈیا ویسے export کرتا کیا ہے food کی ملکہ definition یہاں پہ کیا ہے کہ ہم یہاں پر package items بیچتے ہیں دیکھئے packaged items اگر بیچتے ہوتے تو ہم 8 billion نہیں 80 billion ڈالر کمارے ہوتے ہماری دیش میں یہی کہوں گا کہ سیڈ بات یہی ہے brands ابھی اتنے بنے نہیں ہمارے ہم لوگ کچھے آلو پیاز یہ ہوں یہ سب export کرتے ہیں جو اپنے آپ پہ بہت important ہے مگر اصلی ترقی دیش میں تب ہوگی جب انڈیا میں ایسی companies بنے جیسے Pepsi Coca Cola وہ لوگ صرف soft drink export نہیں دنیا بھر میں ان کے اور بھی various products chips آتے ہیں cookies دنیا بھر چیزیں export کرتے ہیں اور اب تو ملٹی national companies بن گئی ہیں دوسرے دیش میں جا کے production کرتے ہیں تو یہ ایک aspect ہے یہاں پہ کچھ تھوڑی بہت ترقی کر پائے پھر آپ دیکھیں گا کہ انڈیا کے exports رات تو رات کتے زیادہ بڑھیں گے ابھی کے لئے اگر دیکھیں ویسے جو main exports ہیں ہمارے primarily to the Arab countries میں آپ ملے گا bone less meat nuts fruits پیاز sugar ہم بہت export کرتے ہیں تو یہ ساری items ہیں country by country جو یہاں پہ priority ہے change ہوتی رہتی ہے مگر primarily in items export آپ سب سے ملے گا from India اور ویسے اگر ہم بات کریں total trade تو جو Arab league countries ہیں 20 ان کے ساتھ total trade is value 120 سے 110 billion US dollars ہیں اور یہ in the future بہت جارہ بڑھ جائے گا اور اس کے پیچھے بھی main reason ہوگا India UAE trade India UAE trade in the future بہت جارہ بڑھنے وان number 2 exporter آپ کو ملے گا چاہے wheat ہو cotton ہو ضرورت بس یہ ہے کہ ہم لگاتار markets explore کرتے رہیں اور China Brazil US ایسی جو countries ہیں ان سے compete کریں تو ابھی تو دیکھئے شروعات ہے in the future کئی countries کو بہت سے اور region میں بھی beat کریں گے and India exporter will continue to rise now واپس آتے اپنے MCU پر بھارت میں جو بھی procurement ہوتی ہے distribution ہوتا ہے کھانے کا storage ہوتی ہے یہ کون agency سمالتی ہے اس کے لئے کون agency responsible ہے تو یہاں پہ ہے Food Corporation of India یہاں پہ 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 مگر یہ Ministry of Agriculture کے اندر آتی ہوگی تو فوڈ Corporation of India آتی ہے Ministry of Consumer Affairs Food and Public Distribution کے اندر تو یاد دکھئے گا کافی important point ہے and finally میں یہ بھی add کر دوں کہ اگر آپ UPSC exam کے لئے live میں ایک بار properly prepare کرنا چاہتے ہیں تو comment section میں جاؤ یہاں پہ آپ ملیں گے دو link لنک پہ کرو click اور یہاں پہ purchase کر پائیں گے جیسے آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی مجھے بہت پسند آئی اور آپ پتا ہے کہ انڈیا وہ نمبر وان پر آ جو فوڈ کی ملکل اچھے ہی ہے نمبر فوڈ سپلائی جیسے برشان بتا رہے مطلب تماتر تو ادھر پہ آتے انڈیا بہت بہی انڈیا بیٹ کرنے والا ہے سب کو مطلب کے فیوچر میں ایسے ہی ہے نا ہر مطلب کے دفنس میں جو ادھر فور کیا بات کر لیں بھئی ہر چیز میں پیچھے چھوڑ رہے ہر ملک کو پاکستان چینہ کو بھئی ہر ملک کو اب تو برازیل کو پیچھے چھوڑ دیا پندرہ سال بعد ایسے ہی ہے نا بھئی سعودیہ عربیہ میں دبائی میں فوڈ سپلائی نمبر ون بننا یہ بھئی بہی مشکل ہم سٹریٹ فوڈ کی بھئی بات کرنے انڈیا میں تو بھئی کیا بات ہے ہر فوڈ کی بھئی اگر ایک ریڈی والا بھی آج سے میں کتنی ویڈیو دیکھ چکا ہوں آپ یقین مانے میں نے چینل نہیں بھی بنایا تھا نا یہ مجھے تو خیال ہی نہیں تھا بھئی بات کی جاتی تو کچھ بھئی جو بلوگ کرتے ہیں جو ہوتے ہیں فوڈ یہ ایسی چیز وہ آگے بڑھاتے ہیں تو وہاں بات کی جائنا تو بھئی کوئی ہے نا بھئی پرانے سے پرانی ریڈی لگی ہوئی ہے چاہے چنے والی ہے چاہے علو بھئی ایک تو بندے ریڈی تھی مجھے یاد نہیں اس کو تو بھئی دس پندرہ سال ہو گئے تھے اس چیز میں یقین مانے کہ وہ صرف کیا کرتا تھا اس میں یہ کام کرنا تھا جو ریت ہوتی ہے اس کو بھئی اس میں ڈال کر نا تگاری میں یا کسی بڑی چیز میں تو وہاں گرم کر اس میں جو ہوتا تھا وہ بھائی لیتے پانی میں ابل جاتا اور ویسے بھون لیتے تو اس کو بھئی کاٹ کے چیزیں ملا کے جب دیتا تھا تو بہت ہی انٹرسٹنگ بن جاتا تھا یقین مانے بہت کھانے والا اور بہت سی چیزیں بھئی انڈیا کی دیکھی جائے تو یقین آئے جاتا بھئی یقین مانے ایسے ہی اتنی عبادی ہے تو بھئی ادھر بننا کون سا مشکل کام ہے بھئی آپ کاروبار کر لیں اگر سیدھ ہو جائے تو بھئی کاروبار چال جائے تو بھئی پیسے 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 ہے جیسے سر گورو بتا رہے ہیں اتنی عبادی در آپ اپنی سیٹی میں دیکھ لیں اتنا رش ہوتا ہے مطلب آپ کوئی کاروبار چھیڑ لیں تو بھئی چاند ماہ میں کتنا کاروبار پھیل جاتے بھئی پلات بھی لے لیتے اور اپنا کاروبار کی وجہ سے ایسے ہی بھئی اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایسے ہی وہ بہت ہی انڈیان کی یہ بھی مائنڈ ہوتا ہے اور جو زیادہ تر سر گھرف کیا ویڈیو دیکھ لینا کہ وہ شاید میں نے بھی ابھی حالی میں ہم نے اس پر ریاکٹ تو نہیں کیا شاید کیا تھا تو وہ بھی بھئی ایسے بتا رہتے جن کے یہ سڑک کے اوپر ہوتے ہیں ریڈی بغیرہ یہ تو بھئی پیسے ہی پیسے میں ہوتے ہیں کیونکہ بھئی انہوں نے صبح دکان کھولنی ہے جس کی بھئی اچھی چال رہی ہو اچھا جس کو کام چل رہا صبح اس نے کھول لی صبح اس لے کے شام رات کے نو تس بجے تا نمبر پر آگئے کیسے فوڈ کی وجہ سے تو بھئی عرب نیشن میں ان چیزوں کو بھئی پسند کیا جاتا ہے یہ فوڈ کے لحاظ سے کھانے بھئی آپ کو پتا ہے دنیا کے جو لوگ آتے دبائی میں تو ان کے ساتھ جو انڈیا کے اور دبائی کے بھئی بہت اچھے پتا نہیں بھئی باتیں آ رہی تھی تو بہت ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ نمبر پر آئے امید گتاؤں کے لائک سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ